موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کراچی کی مشہور چھنا چارٹ جو بہت ہی ٹیسٹ ہی تیار ہوتی ہے اور یہ بہت کل آسانی سے آپ سٹریٹ سٹائل میں سے ریڈی کر سکتے ہیں اور ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آلو بوائل کریں گے اس کے لئے میں نے پانی جو ہے اوپر رکھ دیا ہے فلیم آم کر دیا ہے اور اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور میں ہاف ٹیسپون اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اب اس کے بعد میں اورنج فوٹ کلر اس میں ایٹ کروں گے وان فوٹ ٹیسپون اور اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جو پانی میں بوائل آئے گا تو پھر ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو جو ہے وہ میں نے ایک بڑے سائز کا لیا تھا اور اسے کیوں اس میں میں نے کٹ لیا تھا یہ دیکھیں اب اس میں شامل کر دیں گے آلو ڈال دیں گے اور آلو کو بغیر ڈھکی ہم پکائیں گے اور یہ جلدی ہی ڈھن ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں اور اب ہم چیک کریں گے یہ ڈھن ہو چکے ہیں ان کا پانی جو ہے ہم اسے چھان لیں گے اور اسے ایک تھنڈا کا نیک سائٹ پر رکھیں گے اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں اب ہم اس کا جو کھٹا میٹھا سا پانی ریڈی کریں گے اور یہ میں نے ہنڈر گرام لی تھی اور اس میں میں نے ایک کپ پانی شامل کیا ہے اور اسے جو ہے پکنے کے لئے رکھیں گے اور اس میں میں نمک ایٹ کروں گی وان فورٹ ٹی سپون اور ساتھ اس میں اس کے بعد ہم لار مرچ میں شامل کروں گی وان فورٹ ٹی سپون اور اب اس میں میں چاٹ مسالہ شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون اور چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس میں آم چورک اوڈر جو ہوتا ہے وہ شامل کروں گی ہاف ٹی سپون سے بہت اچھا جو ہے یہ فلیور آتا ہے اس میں اور اب اس میں میں وان ٹی بل سپون جو ہے وہ چینی شامل کروں گی اور اس کے بعد اسے میکس کریں گے اور اسے پکنے کے لئے ہم رکھ دیں گے اور اسے آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا اور اس میں جو ہے تین سے چار منٹ تک بوائل آنے دینا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور تین چار منٹ کے بعد آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے یہ بھی کور ریڈی ہے فلیم آف کر دیں گے اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں میں میکسن بول لیا ہے اس میں ایک کپ جو ہے وہ بیسن شامل کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر جو ہے میں نمک شامل کروں گی ہاف ٹی سپون اور بیکنگ سوڈا ون فور ٹی سپون اور اجوائل اس میں ون تھرٹی سپون شامل کر دیں گے اور اب اسے میکس کریں گے ہم پانی شامل کرتے جائیں گے اور اسے جو ہے ہینڈ بیٹر سے میکس کرتے جائیں گے اور اسے اچھے سے آپ نے بیٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ اچھے سے میکسنگ ہو جائے اور پھلکیاں بہت اچھی بنیں اس طرح کا آپ کا بیٹر بھی ریڈی ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں میں اسے بہت اچھے سے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کر لیا ہے اب یہ ریڈی ہے اور اب ہم پھلکیاں بنانی شروع کرتے ہیں فلیم جو ہے وہ میں نے آن کر دیا ہے اور اب اس میں میں آئل ایٹ کروں گی آئل میں نے ڈال دیا ہے اور آئل گرم ہونے دیں گے میڈیم فلیم رکھا ہے اب اس میں پھلکیاں دالیں گے پھلکیاں بنانی شروع کرتے ہیں آپ سپون سے بھی بنا سکتے ہیں ہاتھ سے بھی پھلکیاں ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح پھلکیاں میں نے ایڈ کر دی ہیں اور یہ فرائی ہو جائیں گے تو ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور کلر آپ جس طرح ان کو لائٹ ڈاک دینا چاہیں گے آپ کے اپنی چوائس ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پھلکیاں ہونی چاہیں اور یہ پھلکیاں جو ہے یہ برکل ریڈی ہیں فرائی ہو گئی ہیں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھنڈا کریں گے بہت ہی زبردست یہ ریڈی ہوتی ہیں اب جو ہے اس کے نیکس ٹیپ پہ آتے ہیں پانی لیا ہے ہم ان پول میں اور اس میں جو پھلکیاں ہم نے ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے اور ان کو جو ہے ہم دس منٹ تک اس کے اندر پانی میں رہنے دیں گے اور پھلکیاں جو ہے اس میں میں ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں ہم دس منٹ تک رکھیں گے اور یہ سوفٹ ہو جائیں گے اس طرح سے اور اب اس کے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اور یہ ایک کپ میں نے دہی لیا ہے اور اس کے اندر میں ون پوٹ جو ہے کپ جو ہے وہ ایڈ کروں گے اس میں چینی شامل کر دیں گے اور اسے جو ہے اب اس کے اندر میں ہاف کپ جو ہے وہ دودھ شامل کر دیا ہے اسے اچھے سے آپ نے سمودھ سا ریڈی کر لینا ہے دہی کو اور یہ دہی پھلکیوں کے لیے ہم نے دہی بھی جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نمک ایڈ کیا ہے ون فوٹ ٹی سپون اور اسے دوبارہ سے مکس کریں گے اور یہ بلکل ریڈی ہے اور دہی بھی ریڈی ہے اور واقعی سب چیز بھی ہم نے ریڈی کر لی ہیں سٹیپ وائز اب جو ہے ہم چینہ چارٹ بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ جو پھلکیاں بھگوئیں تھیں یہ دیکھیں بہت سوفٹ ہو گئی ہیں اور ان کا پانی اس طرح سے نکال لیں گے اور باول میں اس طرح سے ہم لیئر میں رکھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں آلو شامل کریں گے جو ہم نے بوائل کیے تھے کتاب پیارا اس کا کلر لگ رہا ہے اور آلو شامل کر دیں گے اور آلو دارنے کے بعد ہم اس میں چینے شامل کریں گے چینے میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیئے تھے اور ایک لیئر سی ہم ریڈی کریں گے سب چیزوں کی میں نے چینے میں ایٹ کر دیا اور اس میں جو دہی ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے جو میں نے کھلکیاں ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اگین ہم آلو اور جو چینے ہیں وہ دوبارہ ان کے ایک لیئر سی لگائیں گے اور دہی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر بہت ہی مزے کی ایملی کی چٹنی ڈالیں گے یہ ہوم میٹ ہے آپ کے ساتھ میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کر چکی ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے یہ ریڈی ہوتی ہے اور چٹنی میں نے ڈال دی ہے اور سب چیزوں کی میں نے لیئرز لگائی ہیں اور یہ دیکھیں دوبارہ سے میں نے آلو رکھیں اسی طرح آپ نے لیئرز لگا کے اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے جتنے آپ ریڈی کرنا چاہتے ہیں اور اب اس کے اوپر پیاس رکھیں گے اور اس طرح سے سے میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیں گے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی زبردست جو ہے چینہ چاٹ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ کراچی کی مشہور چینہ چاٹ ہے برکو سٹیٹ سٹائل میں اور لاسٹ میں جو بہت ہی مزے کا ہم نے پانی کھٹا مٹھا ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے جس طرح چاٹ اور بھی زبردست جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گی اور آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ نے فیڈ بیک دینا بلکل نہیں بھولنا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور میری چینل کو لائک کریں اور شیئر کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا پیاری سی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں اس ماہِ رمضان و مبارک کے مہینے میں صحیح در عبادت کرنے اور روزے رکھنے بھی توفیق دے آمین سو معامل مجھے اپنی بہت سائی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ